وہاں سے پتا چلا کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں اب وہ واقعہ جو ہے وہ آپ لوگ سمات کر لیجی واقعہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شاہ عالم رحمت اللہ جامعی معقول و منقول بڑے زبردست علیمتی اور آپ خود پڑھایا کرتے تھے حدیث جو طلابہ پڑھ جاتے تھے یا دوسرے آتے تھے تو آپ جو ہے نا وہ حدیث پڑھاتے تھے خدا کا حدیث پڑھانے کے لیے کیا تھا کہ بچے جو ہیں وہ سامنے بیٹھتے تھے فرش ہوتا تھا اور آپ جو ہیں آپ کے لیے ایک تخت بنایا گیا تھا تو وہ تخت پر آپ بیٹھتے تھے لیکن تخت اونچا نہیں تھا بچے جو سامنے بیٹھتے تھے وہ نیچے نہیں ہوتے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ سامنے برابر ہوتے تھے آپ ذرا تخت کے اوپر بیٹھتے تھوڑی سی نرم جگہ رکھ دی جاتی کیونکہ آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی آپ پڑھانے کے لیے آتے حدیث مبارکہ تو آپ کو بتا کہ بخاری شریف یا یہ کتابیں کیسے پڑھی جاتی ہیں دورہ حدیث میں جیسے علامات ہو جانے کے وہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں کہ طلابہ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں ایک پارہ پڑھ دی یا دو پارے پڑھ دی پڑھتے جاتے ہیں بخاری شریف پڑھتے جاتے ہیں جہاں کئی بڑا اہم مسئلہ آ جاتا ہے امپورڈنٹ مسئلہ آتا ہے استاذ روک دیتا ہے یا طالب علم روک جاتا ہے یہاں یہ سمجھا دیجئے کہ یہ کیا ہے بس اس کے علاوہ وہ خود پڑھتے جاتے ہیں کہ اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہیں شاہ عالم رحمت اللہ علیہ بھی آتے طلابہ سامنے بیٹھ جاتے اور آپ حدیث پڑھاتے ہیں ہوا کیا کہ آپ بیمار ہو گئے بیمار ہوئے اس دن آپ نہیں آئے آپ نے فرمایا چلو کل بچوں کو بتا دوں گا کہ میں آج بیمار ہوں وہ ایک دن گزر گیا چھے دن کے بعد آپ باہر تشریف لائے ابھی جمعہ آنے سے پہلے ہی آپ آگئے جمعہ نہیں آیا جمعہ آنے سے پہلے آپ آئے تو آپ پڑھانے لگے جمعہ کے دن بھی آپ کا لیکچر ہوتا تھا حدیث آپ پڑھاتے جو آپ باہر تشریف لائے تو تخت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے فرمان لگے سبق کھولو انہوں نے سبق شروع کیا تو فرمانے لگے یہ سبق تو نہیں ہے سبق تو تمہارا پیچھے تھا کہا حضور پیچھے کیا کل یہی تو آپ نے پڑھایا یہاں تک تو آپ نے پڑھایا فرمان لگے کل میں تو چھے دن سے نہیں آرہا میں تو بیمار ہوں میں نے کل کیسے پڑھایا کہا حضور کل آپ نے ہی پڑھایا ہے آپ ایک دم سے تخت سے اتر گئے تخت سے اترے تو جہاں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں سامنے آپ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر آپ نے مراقبہ کیا مراقبہ کرنے کے بعد جو کفیت تاری ہوئی پھر تو لڑکے بھی کھڑے ہو گئے سب کھڑے ہو گئے پھر سب کو دیکھے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں فدا کا آبی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے یا رسول اللہ آپ آئے اور میں آپ کے دیدار سے محروم رہ گیا میں آپ کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا سکا اللہ اکبر اب طلابہ کو سمجھ آئی کہ چھے دن تک جو سرکار بیمار رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتر پڑھاتے رہے ہیں ہمارے جو پیرو مرشد ہیں استاد محترم ہیں یہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں آئے چھے دن تک اللہ اکبر جللہ شانہو تب پتا چلا کہ ہمارے مرشد شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مبارک کتنا ملتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ چھے دن تک طلابہ یہ پہچان نہ پائے کہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا رہے ہیں کچھ بات سمجھ میں آئی اللہ کے نبی کا کتنا کرم تو شاہ عالم آپ تو ویسے بھی اولاد ہیں حضور کی تو جس طرح حسن و حسین حضور کی شبیہ ہیں اور علی اکبر حضور کی شبیہ ہیں ایسے ہی اللہ تعالی نے شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کو بھی شبیہ اطاف رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طخت پر بیٹھتے تھے تو آپ نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر ہی اس طخت کو اٹھا کر بلندی کے اوپر رکھ دیا اور جو دمارہ پھر نیا طخت بنایا رہا ہے تو آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ہی آپ بھی اس طخت کو آپ نے چوما کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے دن وہاں تشریف رکھا ہو بیٹھے آپ حدیث بڑھائی آپ نے لوگ بھی پھر جو ہے اس کا احترام کرتے تھے اور مجھے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ہی لوگ جو ہیں وہ نفل پڑھتے ہوں گے اور دعا مانگتے ہوں گے اور اب یہ طریقہ ہے کہ وہ تخت جو ہے وہ جب بلندی پر رکھ دیا تو دوسرا تخت جو ہے وہ بنایا گیا آپ کے لیے آپ پھر اس کے اوپر بیٹھتے وہ بھی لکڑی کا تھا تو اس پہ بیٹھتے آپ کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد وہ تخت بھی اٹھا کر بلندی کے اوپر رکھ دیا گیا تو اب اگر آپ کبھی آپ کا جانا ہو تو دونوں تخت مسجد سے شمال دروازے کے ساتھ جو ہیں زنجیروں سے باندھ کر اوپر لٹکا دیا گیا یہ دیکھئے تو اس کے نیچے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں نماز مینز نفل پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتا ہے تو آئیے اب تاریخ میں چلتے ہیں